بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش امدید ہمارے چینل ریسپی کوکنگ پر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بروا کریلے جو بہت ہی مزیدار ہوں گے اور کڑوے بھی نہیں ہوں گے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کرنا ہے تو آئیے چرو کرتے ہیں تین پاو میں نے کریلے لے لیے ہیں ڈیٹھ پاو میں نے ٹوماٹر لے لیے ہیں ادرک اور لسن کا پیش ادھا کلو پیاس چوب کر کے میں نے رکھ لی ہے اور کریلے کاٹ کر اس میں سے بیڈھ مکار لیے ہیں کڑائی میں نے چولے پر رکھ لی ہے اس میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہے میں نے سب سے پہلے اس میں پیاس شامل کروں گی پہلے ہم کریلے بھرنے کے لیے مسالہ تیار کریں گے پیاس کو گولڈن کر لیں گے یہ مسالے میں نے لے لیے ہیں نمک مرچ پھشک دنیا اس میں ایڈ کار لیا ہے اس بے ضرورت اچھی طرح مکس کر کے اسے بھون لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ٹوماٹر ایک پاوٹ ٹوماٹر تھے میں نے چوب کر کے رکھ لیے تھے ایڈی مرچے تھیں چھے سے سات عدد وہ بھی باریک کاٹ لی تھی میں نے اب اس میں شامل کر کے انہیں تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے تاکہ ٹوماٹر اچھی طرح گال جائیں تین سے چار منٹ تک میں نے انہیں اچھی طرح بھون لیا ہے بھرمہ کریلے پکانے کے لیے مسالہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے کریلے بھار کر رکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سمسالہ ایکسٹرہ بھی ہونا چاہیے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم کریلے میں مسالہ بھار لیں گے باری باری میں نے تمام کریلوں میں مسالہ بھار لیا ہے اچھی طرح بھار کر تمام کریلے رکھ لیں گے اب ہم ان کریلوں پر دھا گال پیٹ لیں گے کچھ لوگ تو اس لیے کے ساتھ آپ سی لیتے ہیں لیکن میں نے ایسے ہی دھا گا لپیٹ کر اچھی طرح بند کر دیا ہے تمام کریلوں میں مسالہ بھار چکا ہے اور دھا گا بھی لپیٹ لیا ہے اب گڑائی چولے پر رکھیں گے اور ایک سے ڈیڑھ کپ تیل شامل کر کے اس میں کریلے شامل کر لیں گے اور پہلے تھوڑی سی آنچ آنچ تیز رکھیں گے اور اس کے بعد آنچ آشتہ کر دینی ہے بھلکی آنچ پر کریلے گلتے رہیں گے اور میں نے جو کریلے خرج کے رکھے تھے وہ مسالہ میں نے الگ پین میں تھوڑا سا بھون لیا ہے اس سے مسالہ کرسپی اور مزیدار ہو جائے گا یہ بھون کر میں مسالے میں شامل کر لوں گی یہ بھی تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ پار بھونیں گے تاکہ اس میں کڑوات باقی نہ رہے اچھی طرح بھون کر اب ہمیں یہ شامل کر لیں گے مسالے میں کریلے ہمارے آستہ آستہ پک رہے ہیں اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ڈککن بند کر دیں گے تاکہ کریلے گال جائیں پانچ منٹ بعد ہم دیکھیں گے کریلوں کو اُلٹ پلٹ کر رکھیں گے تاکہ آپ دوسری طرف سے گال جائیں تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈککن پھر بند کر دیں گے پانچ سے سات منٹ بعد ہم نے دیکھا کریلے ہمارے ماشاءاللہ گولڈن ہو رہے ہیں اور آستہ آستہ گر رہے ہیں کریلے تھوڑے بڑے تھے اس لیے تھوڑا ٹائم لگے گا گلے میں اُلٹ پلٹ کر رکھتے جائیں گے تاکہ تمام طرف سے اچھی طرح پاک جائیں پانچ منٹ کے لیے ہم پھر دمپا رکھ دیں گے اور آنچ ہلکی رکھیں گے پانچ منٹ بعد ہمارے کریلے ماشاءاللہ گولڈن ہو چکے ہیں اور گل بھی چکے ہیں اب ہم اس میں بچہ گوا مسالہ ایڈ کر لیں گے اور اسے بھی تھوڑا بھونیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح بھون جائے اور ساتھ میں جو میں نے کریلے پھرچ کا مسالہ جو رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل کر لیا ہے یہ بہت ہی مزیدار پیار ہوں گے ماشاءاللہ بہت اچھی حشبو بھی آ رہی ہے مسالہ بھی بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے انہیں بھی دم پہ رکھا تھا کہ مسالہ اچھی طرح جذب ہو جائے کریلوں میں ماشاءاللہ اب ہمارے کریلے پک کر تیار ہو چکے ہیں آپ بھی برما مسالہ دار کریلہ ضرور پکائیے گا اور میری ریسپی کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ماشاءاللہ